اسلام علیکم سپورٹس میگزین کے ساتھ حاضر ہیں آج کے سپورٹس میگزین میں ہم مختلف بہت بات کریں گے اور اس سلسلے میں جو نامبر شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ان میں شامل ہیں جناب نجم لطیب صاحب جناب شاہد شیخ صاحب اور جناب عزر خان صاحب سامین کرام لاہور کے بارے میں جو ہم سنتے آئے ہیں پڑھتے آئے ہیں لاہور مرکز رہا ہے اور ہے اب آئی قومی ٹریکٹ کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لاہور میں برنس اگل کا دوسرا سب سے پرانا جو کرکٹس ڈراؤنڈ ہے لاہور جم خانہ واقع ہے اور یہ شہر کے اب وست میں ہے خوبصورت ہے سینک ہے اور آپ ایسی جن لوگوں کو دونوں مل کرکٹ ڈراؤنڈ دیکھنے کا خاصت ہے انگیستان میں تفاق ہے تو وہاں کی کسی بلیج کرکٹ جو معروف ڈراؤنڈ ہیں ان سے آپ اس کا تقابلی جائزہ کر سکتے ہیں بلکہ ان تمام ڈراؤنڈ سے یہ منفردہ خوبصورت نظر آئے گا اور یہاں پر اب گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ شفیہ نہیں ہے مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑا ہے جو کہ اس کا خاصہ رہی ہے یعنی کھیلنے والے یا کھیلوانے والے ابھی بھی کچھ لوگ موجود ہیں جن کا پاس بڑا گلوریوس ہے ان کا حاضر دور حاضر ہے وہ بڑا شاندار ہے اور وہ بہترین کام کر رہے ہیں کرکٹ کے فروغ کے حوالے سے اس کی ایڈمیسٹیشن کے حوالے سے اور سب سے بڑھ کر ماضی کو محفوظ کرنے کے حوالے سے یہ پاکستان کا ٹیسٹ سینٹر رہا ہے یہاں پر وزرائی آزم اور وزرائی آلہ ہے وہ ٹرکٹ کھیلتے رہے ہیں پاکستان کے ثابت کپتان یہاں پر کھیلتے رہے ہیں اس میدان کی بڑی اکتاریش ہے پاکستان کے جو ثابت ٹیسٹ ٹرکٹر ہیں اپس احمان صاحب وہ یہاں پر آئے ان کو کس نے بلوایا اور یہ آپ حیران ہوگے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا آج کل جبکہ یہ افرا تفریق کا دور ہے یہ سب کچھ اس کے ذمہ دار جو میرے باتیں کی ہیں وہ لیجن لطیف صاحب ہیں آپ ان کے نام سے اور ان کی آواز سے واقف ہیں ہمیں یہ نیربانی کرتے ہیں کبھی کبھی جوائن کرتے ہیں اور آج جب شیخ فضل رہمان صاحب کے بارے میں ہم اس سے بات کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ٹرکٹ سے ان کا کتنا پیار ہے پھر جو ٹرکٹ میوزیم ہے اس کے بارے میں چاہتوں کہ اشتہار چلنے چاہیے کہ آئیں اور دیکھیں کہ انفرادی کوشش سے دہار جنبھالا میں ایک state of the art ٹرکٹ میوزیم موجود ہے ہمارے ساتھ اس سے موجود ہیں جناب السلام علیکم راجل صاحب علیکم السلام علیکم راجل صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اتنا عمدہ تعریف کروائے بلکہ آپ نے تو پوری تاریخ بیان کر دی تھی بہت مشکور اور شکر بزار ہوں آپ کا پہلے طرح بتائیے کہ شیخ فضل رحمان صاحب کے بارے میں کم لوگوں کا پتہ ہوگا ہماری نوزوان اسلکوں کے یہ پاکستان کے سیکرٹر رہے ہیں پھر ان کی یہاں پر آمد اور ان کا ہاں پر بیٹھنا کیسا انہوں نے محسوس کیا اور آپ نے یہ جو سلسلہ شروع کیا یا ان کو بلایا یہ کیا ایک پرمنیل فیچر ہے یا یہ گاہے گاہے ہوتا ہے دیکھیں سب سے بڑی باپ تو یہ ہے کہ ایس شیخ فضل رحمان صاحب جو اب اپنے آپ کو مولانا فضل رحمان بن محمد کہتے ہیں اب وہ ایک عالم ہے اپنے دور میں بہت بڑے کرکٹر رہے اور ان کا یہاں پہ جم خانہ گراؤن میں آنا اور آ کے میوزیم دیکھنا ہمارے لیے ایک بہت بڑا عزاز اور خوشی کی بات تھی اور مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہوئی کہ میوزیم میں ہم نے ایک سلپ فیلڈنگ کریڈل جو تقریباً سو 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 سال پرانا ہے اور میرے خیال میں پاکستان میں وہ واحد اس وقت اگزسٹنگ انسٹومنٹ ہے ایسے فرحمان صاحب اسے دیکھ کر بے انتہا کش ہوئے اور انہوں نے فوراں اندر داخل ہوتے اس پہ نظر ڈالی اور کہا اس پہ تو میں فیلڈنگ کیا کرتا تھا بلکہ اکثر لوگ یہاں جو آتے ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سلپ فیلڈنگ کریڈل جو ہے اس کا مقصد کیا ہے بلکہ لیکن یہ فوراں آئے آئے آ کر انہوں نے سب کو بتایا کہ میں یہاں یوں کھڑا ہوتا تھا اس طرح مختلف ڈائریکشن سے بالنکسپیکٹیڈی آتا تھا اور ہم کس طرح کیچنگ پیکٹس کرتے تھے تو وہ بڑے خوش ہوئے یہ سب دیکھ کر اور بلکل پھر انہوں نے باہر نکلتے ہوئے کہا کہ یہ جو آج کل ہمارا وزیڈرز کے لیے ڈریسنگ روم جس کا نام ہم نے جسس کارنیلیس ڈریسنگ روم رکھا ہوا ہے تو کہنے لگے یہ ایکچلی ہماری ہوم ٹیم کا ہوتا تھا اور جو آج کل جو ہوم ٹیم استعمال کر رہی ہے جم خانہ کی وہ گیسٹ کے لیے ہوتا تھا کیونکہ وہ زیادہ اچھا بنا ہوا ہے ٹھیک تو ان کو پرانی ساری وہ اپنی یادیں جو تھیں وہ آئیں کچھ باتیں دھرائیں انہوں نے لاہور جم خانہ کلب خاص طور پر لیٹ فیفٹیز سے لے کے سکسٹیز مٹ سکسٹیز تک ان کے دو بولر جو تھے جن کو جیسے سرے میں ٹونی لاک اور جم لے کر ان کو ٹوین سپینرز کہا جاتا تھا تو اسی طرح یہ لاہور جم خانہ کے ٹوین سپینرز تھے وہ خالد قریشی اور ایسیف رحمان تھے اور اگر آپ ان دونوں کے آج اگر آپ فگرز کو دیکھیں تو آپ حیران ہوں کہ خالد قریشی ہیں ان کا جو فگر نائن فر زیرو میرے خل اینی ویر این ڈا ورلڈ ان کرکٹ یہ بزارتے خود ایک ریکارڈ ہو اور اسی طرح یہ ایسیف رحمان جو تھے یہ لیک سپن بولنگ کرتے تھے کچھ آٹھ قدم کے سٹارٹ سے تھے آل راؤنڈر لیکن بولنگ میں یہ بہت حابی تھے اور ان کے بھی اگر آپ فگرز دیکھیں تو کبھی پانچ وٹیں چھ رنز پہ لے لیں کبھی سات وٹیں پندرہ رنز پہ لے لیں انہوں نے کلب کرکٹ کے اندر بے شمار وٹیں لیں اور خاص طور پر وزیر علی ہاٹ ویڈر سمر لیگ جو تھی اس میں ہمیشہ انہوں نے عام طور پر بولنگ ایبرجز کو اس دور میں ہمیشہ ہیڈ کیا تھا تو ان کا آنا ہمارے لیے اس لحاظ سے بھی بڑا سود من ثابت ہوا کہ ان سے پرانی تاریخ کی باتیں جو سنی اور اس گراؤنڈ میں کن کے لوگوں نے کھیلا بلکہ 1959 کا جو آخری ٹیسٹ میچ یہاں ہوا تو اس کے حوالے سے وہ ان کو بتایا یہ پہلے تو ان کو ٹیم میں یہ پتا تھا کہ یہ لاہور کا ٹیسٹ کھیلیں گے کیونکہ یہ اس سے ایک میچ پہلے گورنر ریلیوین کی طرف سے ویسٹ انڈیز کی پانچ ٹاپ وٹیں حاصل کر کے اور نیس سینچری بنا کر وہاں سے آئے تھے لیکن این موقع پر جب سیلیکشن ہوئی تو مشتاق محمد کو جی جگہ پہ کھلا لیا گیا اچھا اب یہ چونکہ لاہور کے کھلاڑی تھے لوکل گراؤنڈ تھی ان کے لیے ہوم گراؤنڈ تھا تو ان کو ٹیسٹ میان رکھا گیا وہ جو بہت بڑی ایک ڈسپوائنٹمنٹ تھی تو جس وقت بھی یہ کسی پلیئر کے لیے بار نکل کے اندر فیلڈنگ کرنے کے لیے جاتے تھے اس ٹیسٹ میان تو پورا یہ جو گراؤنڈ تھا اس میں پندرہ سے اٹھارہ ہزار کے قریب اس وقت یہ پیکس گراؤنڈ تھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اس وقت اس کو یہ پورٹبل قسم کے یہ جو لکھری کے یہ جو ریلوے کے جو ٹریک کے اندر جو لگی ہوتی ہیں برٹس ان کو لگا کر تو یہ گراؤنڈ بنائی گئی تو لوگ اٹھ کے کھڑے ہوکے ان کے لیے تالیاں بجاتے تھے ایسے پریمان صاحب کے لیے تو یہ بھی اتراتے ہوئے بڑا اپنے سٹائل سے یہ بڑے سٹائلش آدمی تھے اس دور میں بڑی شاندار انہوں نے بوسکی کی کمیز پہنی ہونی اور اس کے ساتھ میچنگ آف وائٹ کلر کا ٹراؤزرز اور ٹریکٹ کے وہ سپائکس پہنے ہونے اور پاکستان کا سویٹر تو ان کا چلنا وہ ان کی اپنی ایک عدا تھی بلکہ وہ اس دور کے جو کھلاری تھے ان میں اگر آپ دیکھیں ہر کھلاری کے ایک اپنی شخصیت اس کی اپنی چال ڈال اپنا اس کا ایک انداز نظر کے لیے اتنا بھادہ تھا کہ لوگ کھڑے ہوگے صرف ان کو دیکھ رہے کے لیے دیکھ کر خوش ہوتے تھے یہ تمام چیزیں آج کے دور میں اس قسم کی پرسنیلٹیز میں آپ کو اب نظر نہیں آتے ہیں جیسے ماجید خال کا ایک خاصہ تھا کہ جب وہ امودار ہوتے تھے اور میدان کے طرف جاتے تھے اور گھار لیتے تھے لوگ اسے بڑا تھوٹھاتے تھے اسے اب وہ چیزیں ختم ہو گئیں بلکل بلکہ آپ کو یاد ہوگا حنید محمد کا ایک خاص سٹائل تھا کہ وہ بیٹ کو ٹول کرتے تھے یہ ہر سٹوک کلنے کے بعد بیٹ ٹول کرنا بھی ٹوپی کو ہاتھ لگانا اور پھر سٹانس میں آنا جا تو یہ اس قسم کی چیزیں اب آپ کو نظر نہیں آتی کہیں بھی وہ اب تو یوں لگتا ہے کہ یہ ٹرکٹ سے زیادہ بیس پول بن گیا ہے یعنی بیٹسمن جو ہے وہ اپنا سٹانس چھوڑ کے وہ گلے کو ہوا میں وہ لفٹ کر کے تو اس کو ہلانا شروع ہو جاتے ہیں تو اس وقت ان چیزوں کو ظاہر پسند نہیں کیا جاتا تھا ٹرکٹ کا ایک اپنا کلچر تھا اس کی ایک اپنی ٹیکنیک تھی یہ لوگ جو تھے یہ جتنے بھی کھلاڑی تھے ان سب کی آنا جانا باہر نکلنا جیسے مقصود احمد مہری میکس جسد نائنٹی نائن کو اس گراؤنڈ میں وہ جب آؤٹ ہوئے تو یعنی اس گراؤنڈ میں سناٹا چھا گیا اور پھر وہ کس طریقے سے وہاں سے چلتے ہوئے آئے وہ سین لوگوں کو آج تک جنہوں نے وہ دیکھا یاد ہوگا یہ تھے سابق ٹرکٹر محقق ٹرکٹ ٹرائٹر اور لاہور جم خانہ ٹرکٹ میوزیم کے بانی جنہاں نجم بطیف سے ملاقات کا پہلا حصہ ساوید اکرام فوتبال پاکستان کے مختلف علاقوں میں بڑا مقبول کھیل ہے یہاں یہ کھیل ہو رہا ہو وہاں پر لوگ جاتے جاتے رک جاتے ہیں اور اس کا انصار کھیل کے میار اور کھیلاریوں کی جو شورت ہے اس کے ساتھ مشروط ہے بدقسمتی سے پاکستان میں اس کھیل کو چلانے والا ادارہ سیاسی مداخلت آپسی جھگڑوں اور عدالتی معاملات کے سپورٹ رہا ہے اب سے کافی عرصہ پہلے فیفا نے ایک پاکستان میں نورمالائزیشن کمیٹی قائم کی تھی اور اس کے ذمہ تمام تنصورت حال کو پاکستان میں بہتر کرنا انتخابات کرانا اور فوٹبال کے جو منتخب اوہددار ہیں ان کو پاکستان فوٹبال فیڈریشن کر کے جو معاملات ہیں اس کو چلانے کے حوالے سے اختیارات منتقل کرنا تھا ابھی تک ایسا ہوا نہیں شکوک و شبھات جہو بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو ایسی صورت میں ہم ایک ایسی شخصیت سے آپ کی بات کروائیں گے جن کو آپ جانتے ہیں اور پاکستان میں جو پرنٹ میڈیا ہے اس میں جو گلیمر ہے خوبصورتی ہے رنگ ہے اور جو پرلسف تحریریں ہیں اس کے یہ معید ہیں اس کے یہ فاؤنڈر ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس اہد میں ہم کہیں گے کہ یہ کامیاب ترین صحافی ہیں میری مراد جناب شاہد شیخ صاحب سے ہے شاہد شیخ صاحب جو ہیں پاکستان کے کسیر الاشاعت اخبار روزنامہ جنگ کے سپورٹس ایڈٹر ہیں ان کی جو گفتگو ہے ان کی جو تحریر ہے وہ متعلقہ اداروں کے یہ ایک تجویز بن جاتی ہے ہمارے ساتھ اس وقت محضورت ہے جناب السلام علیکم علیکم السلام راجہ صلیق خان صاحب بہت شکریہ بتائیے میں تو آپ نے بہت وجہ دلوائی تھی آج سے برس پہلے تھوٹی سی بات آپ نے کی تھی لیکن بڑی معنی خیال تھی آپ نے کہا تھا کہ یہ فوٹبال فرڈیشن کی نورمیلیزیشن کمیٹی ہے یہ زیادہ وقت لے رہی ہے اتنی سی بات آپ نے کی تھی اور مجھے لگ رہا ہے یہ ابھی تک میرے سٹور ہاؤس اک مائن میں ہے جناب بتائیے نہ کہ صورتحال کیا ہے کس طرح بہتر ہو سکتی ہے جی رائے صاحب تینکیو وری مچ آپ نے بھی جو چند باتیں کی ہیں ابتدائیہ میں وہ آپ نے سمندر کو کوزے میں سمو دیا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان میں فوٹبال ایک عرصہ ہوا شائقین میں بہت مطبول کھیل تھا کچھ اچھی آرگنائزرز بھی تھے ان بات کے سبتی سے وہ لوگ رخصت ہو گئے کھیل سے اور یہ کھیل جو تھا ان لوگوں کے ہتے چڑ گیا جن کا کام مال اکٹھا کرنا اپنی ذاتی نمود و نمائش سیرو سیاحت پر خرچ کرنا اور کچھ ٹکے کھیل پر بھی خرچ کرنا تھا لیکن وہ باہرحال ایک گریجولی وہ جو حکمت عملی تھی وہ جو طریقہ کار تھا وہ ایک زوال کا شکار ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا پہنچ گیا کہ جگڑوں کے نتیجے میں انٹرنیشنل فوٹبال فیڈریشن نے پاکستان فوٹبال فیڈریشن پر پبندی لگا دی اور ایک نورنیزیشن کمیٹی بنا دی اس کمیٹی کا منڈر یہ تھا کہ وہ پاکستان میں کلبوں کی چھانبین کرے چیک کرے عدداروں کو اور نئے الیکشن کروائے اس پہ مزید برقزتی یہ ہوئی کہ ایک فوٹبال کے فانڈز دوسرا انٹرنیشنل باڈی اوریشن باڈی کی جانب سے پاکستان فوٹبال فیڈریشن کو ملنے والی جو مالی امداد تھی اس سے ان جو عارضی عددار تھے سال چھے مہینے کے لیے آئے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور انہوں نے اس پروسس کو جو چھے مہینے میں مکمل ہونا تھا زیادہ سے زیادہ طویل کرنا شروع کر دیا اب جو فوٹبال نارمیلیشنل کمیٹی کے چیئرمن ہیں یہ کینیڈا سے آئے ہو گئے ہیں دس ہزار ڈالر ان کو منتلی تنخواہ ملتی ہے دوسرے جو لوازمات ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں اچھا ان کے ساتھ دو لوکل آرگنائزر اور ہیں یہ جو حارو رشید صاحب ہیں یہ کینیڈا کی شہری ہیں یہ وہاں پاکستانی نزاز ہیں لیکن یہ ملکہ برطانیہ سے وفاتاری کا حلف اٹھا چکے ہیں کینیڈا میں جا کے ان کے ساتھ دو کلب لیول کے آرگنائزر انہوں نے اپنے ساتھ اور بھی رکھے ہوئے ہیں اب ان کا کام جو تھا وہ یہ معاملات کلیر کر کے ایک نئے اوتدار منتقب کروانا تھا لیکن انہوں نے راجہ صاحب اپنا جو یہ فوٹبال کے افیرز تھے ان کو پھیلانا شروع کر دیا شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب کی طرف لیتے گئے ٹیم میں تیار کر دی شروع کر دی جونئر ٹیم ومن ٹیم سینئر ٹیم اب یہ جو سینئر ٹیم بنائی ہے یہ ابھی حال ہی میں جو ساؤکیشن کوالفکیشن راؤنڈ تھا وہ کھل کے آئی زیرو پر ہور پس رہی وہ ومن ٹیم بنائی تھی وہ بھائر گئی ایک میچ جیت کی آئی اب یہ انڈر ٹیموں کی تشکیل دے رہے ہیں بھائی آپ اپنے منڈیٹ سے کیوں تجاوز کر رہے ہو کیا چار بھائیں فوٹبال کے کھیل میں پاکستان فوٹبال کے کھیل میں کہ آپ اپنے منڈیٹ سے تجاوز کر رہے ہو اگر مجھے آپ ایک منٹ کی مزید اجازت دیں تو میں بتاؤں آپ بولتے چلے جائیں کوئی ایسی ہاں میں بتاؤں کہ پاکستان فوٹبال فیڈریشن کے ادھے داروں نے فیڈریشن کے انتخابات میں ووٹ دینا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے ورلڈ بارڈی جو ہے اس کے الیکشنز میں انتخابات میں ووٹ دینا ہوتا ہے اس ووٹ کے ہی وز پھر انڈر ہینڈ انڈر دی ٹیبل براہات ملتی ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو پتا ہے یہ الیکشن کے ہی کتنے سکینڈل اب تک منظریں ہاں پہ آ چکے ہیں ایشن لیول پہ محمد بن حمام کو اللہ ماف کرے جس قدر دلیل کیا گیا انکوائریوں میں وہ ایک کا لہذا ایشو ہے اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے تجاویز بتا دیں تو تجاویز راجہ حسن علی خان صاحب کچھ نہیں ہے تجاویز صرف یہ ہیں جیسا کہ پاکستان سپورٹ سپورٹ بھی بار بار وارننگ دے رہا ہے پاکستان فوٹ پول فرڈیشن کی نورگلیزیشن کمیٹی کو کہ بھائی آپ اپنا خام ختم کرو آپ صرف الیکشن کرو اور منتخب اداروں کو اتضار ان کے حوالے کرو پاکستان کے منتخب اداروں کا کام ہے آقا یا فیفا کے نامزد کسی شخص کا کام نہیں ہے کیونکہ وہ نامزد ہی عارضی وقت کے لیے تھی اور وہ نامزد ہی اپنا وقت گزار چکی ہے آج تاریک میڈیا میں اور سوشل میڈیا پر یہ خبریں گردش کر دیں تھی بریک کھڑی تھی کہ پاکستان ہاکی فرڈیشن کے صدر جو ہے بریلی خوکر صاحب اور سیکشی صاحب جو ہے ان کو معتل کر دیا گیا ہے ان کو کام کرنے سے روگ دیا گیا ہے تو یہ جو خبر ہے یہ جو آپ کا ایک پس منظر ہے ہاکی کے حوالے سے مجھے پتا ہے یہ کسٹر ٹیک اپ کی جائے گی فور ہاکی ایکس ہاکی پلیئر کرنٹ ہاکی پلیئر اور افکورس ویلکھر آف دہ ہاکی اور ناٹ ویلکھر آف دہ ہاکی اگر کوئی بات ہے تو اگر آپ کہیں تو میں اس کو بھی ایک بینک کر دیتا ہوں جی ضرور یہ پچھلے دو تین مہینے سے خاص طور پر اور پچھلے کئی برسے عموماً جب سے یہ ایک اس کا صدر بنایا ہے اور اس نے اپنے بھائیوں کو فیڈریشن میں پنجاب لیول پہ فلان لیول پہ ڈمکان لیول پہ او دے دیئے ہیں اور ٹیم کی پرفارمنس جو ہے کہ اس کے دور میں قومیات کی ٹیم چھٹے نمبر سے ستمہ نمبر پر انٹرنیشنل لیول پہ پہنچ گئی تو پاکستان سپورٹس بورڈ اس کو فیڈریشن کے حاکی فیڈریشن کے عدداروں کو بار بار وارننگ دے رہا تھا کہ آپ اپنے در سیدھا کریں وہ کرنے رہے تھے کہ پچھلے آٹھ سال میں ان کو سرکتائی امداد بلی انہوں نے ایک پانچ کروڑ کی امداد بلی حاکی کی بلائی کے لیے تو یہ ٹوٹن رکم بیس کروڑ بنتی ہے بیس کروڑ کے جو اخراجات کے معاملے ہیں اس کا حضاب بھی پاکستان سپورٹس بورڈ کو نہیں پسند آ رہا تھا اور ایک مشکوک بینک اکاؤنٹ کی بھی اطلاعات پورے ملک میں گردش کر رہی ہیں کہا یہ الزام بھی لگایا گیا کہ جو کچھ مہینے پہلے انتخابات کروا کے نئے عددار منتخب کروائے ہیں ان کی حصیت بشکوک ہے کچھ نے تین مہینے سے مسلسل حاکی فیڈریشن کو وارننگ مل رہی اس کی انداد ہوکتی گئی تھی پاکستان سپورٹس بورڈ قومی حاکی ٹیم کو باہر جانے کے لیے سپیشل انداد دیتا تھا لیکن یہ اس کی کوڑ بوکس میں نہیں تھی فائنلی پاکستان حاکی فیڈریشن نے وزیراعظم حکم پر ایک تین حکلی کمیٹی بنائی جس کے سرکردیا رہنمو میں خاجہ آصف جو وفاقی وزیر تھے یہ وہ تھے اس کمیٹی نے پھر تین سابق کپتانوں کا مشتمل ایک ویلیویشن کمیٹی بنائی اس ویلیویشن کمیٹی نے صاف الفاظ میں یہ روٹمنٹ کیا کہ جناب ان کو آپ کر دیجیں اور ان پر پبندی لگائیں اور پاکستان حاکی فیڈریشن کے نئے انتخابات کروائیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فائنلی یہ دو روز پہلے یہ چار روز پہلے پاکستان اکیفیڈیشن کو ایک آخری خرد بے جا گیا اس کے بعد آخری تین دن پہلے چھتیز گھنٹے پہلے ایک ملاقات ہوئی سپورٹ بورڈ نے لوٹس دیا کہ جی یہ کیا آپ کر سکتے ہیں انہوں نے پھر وہی لاپرواہی والا ادم توجہ والا رویہ اپنایا اور بلاخر پاکستان کل جس کی خبر آچھا بھی ہے یہ اوڈ دن اور جو ان کو بین کر دیا گیا جہاں تک رہ گیا اولمپینز کا تلک اولمپینز میں ہمیشہ جو ہمارا زوال ہے اس کے بارے میں تشویش تو تلی آ رہی ہے مختلف اولمپینز اپنی تجاویز دیتے رہتی ہیں اور لیکن بدکسم کی ایک اور یہ بھی ہے کہ انہی میں سے کوئی ایک اولمپینز جو ہے وہ ٹیم کا پورے دار پوچ بننے پر بھی تیار ہو جاتا ہے پتہ نہیں آپ یہ بات نشر کریں گے یا نہیں بننے پر تیار ہو جاتا ہے یہ تو اپنی دار سامنے ہمارے کروگان نے کہا تھا کہ جو THF ہے وہ ایک job سنٹر بن چکا ہویا ہے اولمپینز کے لیے اور ایکس کے لیے ایکس پیرز کے لیے جو کرتے ہیں وہ آجاتے ہیں ہاکی پڑیشن میں نکالے جاتے ہیں وہ ٹی پر پر آج کا خیدیزم شروع کر دیتے ہیں ایسا تفاہ یہ سارے نہیں ہے جی راجہ صاحب اب یہ مسئلہ جو میرے نزدیق میں نے جو پچھلے تیس تیس برس آپ کہلے کہ ریپورٹنگ کر رہا ہوں اس میں میرے نزدیق اب ہاکی فرڈیشن کے عودے دار تو پاکستان سے ہی ہونے چاہیے اور وہ سابق اولمپین ہو ان کو پوری نالج ہو آج کی حالات کے والے سے لیکن میرے کا list میں اور میں پاکستان حاکی فیڈریشن حاکی ٹیم مسائل اس کا علاج کسی پاکستانی اولمپین کے پاس نہیں ہے میرے نزدیق اس کے لیے ایک حکومت جو ہے وہ تھوڑا سا دل بھڑا کر پاکستان قومی حاکی ٹیم کے نام پہ فنز مہیا کریں اور پھر ایک کوچ فیزیو ایراثرابیسٹ ڈاکٹر اس لیول کی جو ٹیم ہے نا جی وہ ایک ایراثرابیسٹ کی جائے ہارلن سے لے جرمنی سے لے کہیں سے لے لے آپ جو پاکستان ٹیم کو تیار کرے اور اس ٹیم کو کم از چار برس کا منڈیٹ دیا جائے ٹھیک دور کی کامیاب ٹیموں کے جو یورپین ٹیم ہیں ان کے ہاں ہوتا ہے اگر ایک سبوز 2012 کا ایک ٹیم ورلڈ کپ بھان گئی ہے اس کا منڈیجر جو ہے اس کو چار سال سے کام کرتا چلا رہا تھا وہ اپنی توقعات پر پورا نہیں اتر سکا وہ ان کو اس کو سیلک کر دیں گے اگر چار سال کے لیے وہ نئے منڈیجر کو لاکھ اس کو ٹیم دیں گے تو اسی طرح آپ ٹیم کی تیاری کے لیے غیر بلکی ٹیم ہائر کریں اور ایک بات جہے میں رکھیں ٹیم کی تیاری کے لیے چار سال کے لیے ایک غیر بلکی ٹیم ہائر کر رہے ہیں کام جابی کی کوئی زمانت نہیں ہے کام جابی ان دا لانگ رن ہے وہ آپ کو چھے برس بات بھی حاصل ہو سکتی ہے دس برس بیان بات حاصل ہو سکتی ہے جیسے ہمارے پروسی ملک انڈیا میں ہوا ہے اور پاکستان ٹیم جو حاکی کے روش پہ پہنچی دنیا کا ہر ایک تمغہ ہر ایک عزار جو تھا اس کے پاس تھا تو اب بھی آج اس وقت ہمیں سٹار ویم پوزیشن تے اٹھنا ہے تو ہمیں ایک غیر ملکی کوچز کی ٹیم تیم تیار کرنی پڑے گی اور ان کو چار چھے سال دینے پڑیں اور قومی ہنگی تیم کے لیے فنڈز مہیا کرنے پڑیں گے اور اگلی بات جو کہ ادراروں میں قومی پلئیر کے لیے نیشنل ہنگی پلئیر کے لیے آپ نوکریوں کا دوست کرنا پڑے گا شاہد شیخ صاحب میں آپ کا تہہی دیت شکر گزار ہوں کہ آپ نے نے گرہ کدر مشورے اور گرہ کدر وقت میں ہمارے لیے نکالا میں ہمیشہ خوش کمدھت کروں گا یہ تھے روز نامہ جنگ کے سپورٹس ایڈیٹر جناب شاہد شیخ اور اب ٹرکیٹ پر بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹر بورٹ کی جانب سے نئے اور تمدیل چھوڑا دومیسٹک سٹکچر کا اعلان کر دیا گیا ہے ساؤتھ افریقہ کی مومن ٹیم پاکستان کا دورہ کر رہی ہے پی چھوڑ بی نے چھتر مومن ٹرکیٹرز کو کانٹریکٹ آفر کر دی ہیں جبکہ ہر تنگیز طور پر ویسٹن ڈیز نے ٹی 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 سیریز میں تین دو سے شکست دے دی پاکستان کے ٹی سیریز ریٹائیمنٹ کا اعلان کر دیا ہے اس موضوع پر بات کرتے ہیں سابق چیف سیلیکٹر جناب ادر خان سے بہت شکریہ خان صاحب کرکٹ بولڈ نے پچھل دن ٹی نیئے ڈومیسٹک کرکٹ کا اس کا اعلان کر دیا ہے پہلے درہ جو میں نے پہلے تبہید باندی ہے اس کے جواب میں آپ کے آرگومنٹ ہیں بہت شکریہ رہی کلے گے اور جسی آپ نے بیٹر کی بات کی ہے کہ محمد ٹروفی دو ہوگی اس طرح ہوگی تو میرا خیال ہے کہ جیسے ہی یہ شروع ہوگا تو ہم اس بات کو کریں گے کہ کیا یہ جو تین یا چار سال کا جو جیف آیا ہے جی کے بعد دوبارہ یہ جو دوبارمینٹل اور ریزن کرکٹ شروع کی ہے یا یہ اسی طرح کے players کر رہی ہے جو کہ آج سے 45 years جو players کرتے آرہے ہیں جب تک یہ طور شروع نہیں ہوتا رہا رہا سب رہی ڈیفیقل ٹو ایو لائی اور اپنی طور پر آپ اس نہیں کہہ سکتے جب تک یہ خوشائد بات ہے مجھے دیکھتے کہ اس کو پاکسپانگ سکتے بورٹ کا دومیسٹک دپارٹمنٹ ہے وہ کس سائز کو ان کلپیلیٹ کرتا ہے انڈیا کی مجھے لگتا ہے سیکنڈ سٹنگ تھی جو کے ویسٹنیز کے خلاف نپٹی ڈوور میں ہار گئی اور نیشنل سائید ہے اس کا اس انڈیا کی سٹنگ ہ سپٹمبر کی پہنی تاریخ سے یہ کم سے یہ دو فارمیٹ جو ہے یہ نمیٹی ڈوگر کے یہ ہو گئے کراچی میں اس پر بتائیے پر اس کے ساتھ گراہ ایڈ بھی کر دیجئے گا اس کے ساتھ کے ساتھ کی جو گومنٹ کرکٹرز کو انسینٹیم ملے ہیں آہ کورسی کے قریب لڑکیاں جو ہیں جو نوجوان کرکٹرز ہیں ان کو آہ کانٹیکٹ آفر کر دیا گیا تو یہ کیا ہے چینج فور گوڈ پاچھاں ککٹ بوڈ کے پاس سکول لیبل پر یا کالی لیبل یا یونیسٹی لیبل پر اس پر زیادہ پلیج نہیں ہے تو انہوں نے میرا خیال سوچا یہی ہے کہ اس کو ڈیوالک کرنے کے لیے ہمارے پاس جو مدیدہ اسی کو ہم زیادہ انسینٹیب دے انیشیئیٹ کرے ان کو انکریج کرے تو شاید ہم will be able to make a good out there تو ابھی آپ نے سالٹو فٹر کی بات کی ہے تو میں سمجھا ہوں کہ سالٹو فٹر کی پیم کی پرگرس بہت شاندار رہی ہے یہ کہ اس محنے میں آج سے تو یہاں بس سال پلے سالٹو فٹر ٹیم کو پاچھاں بھائی آرام سے جیت جاتی پاچھاں بھائی آرام سے جیت گی اب سالٹو فٹر کے پاس بولنگ کی سٹن بھی آری ہے بھائیگ بھی آری ہے ان کے پاس انفرسکچن بھی سٹران ہو گیا ہے فٹر کے لیے ایک اچھی سیریز ہوگی اور پاچھاں بھی پلیئرز کے لیے جو ویمٹ کی جائیں ان کے لیے ایک اچھا ناظر موقع ہوگا کہ وہ سالٹو فٹر ٹائم دے اچھا اب آخر میں آپ سے سوال ہے وہاب ریاض کی ریٹائیمنٹ کے حوالے میرے خواب میں ان کا ہماری انٹرلیشنر کرکٹ میں امپیکٹ تھا ان کا قد ان کی پیس اور اٹھائیم ضروری یہ تاثر دیا کہ یہ وہی لیگیسی ہے جنرل کوئک بولرز کی جو کہ ہمارے کرکٹ کا خاص آ رہی ہے حیال صاحب یہ بہتی ضروردست قیشن آپ نے کیا اور آج میں گئی اپریشیت وہاں پہ آج انہوں نے صورتحال کا اندازہ جو ہے بہت بہترین طریقے سے لگایا اور ان کو یہ چیز کا احساس ہو گیا تھا کہ نیری جگہ پاکستان کی تی ٹوئنٹی یا وائٹ بول کرکٹ میں نہیں بنتی تو میرا خیال ہے کہ ایک بڑے اونرابل طریقے کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو انٹرنیشل ٹیپٹ سے ارادہ کیا اور ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ان کی اوویسلی وہاں بیری خود پاکست بولر جو کہ بڑا تیز ساروز کی تیز تھی تھی بڑا آن اینڈ آف وہاں ریاض کی جو انڈیکشن کی پاکستان ٹیم میں وہ ریگولر بیسیس پر نہیں ہوئی آئی تینک کہ وہ وہاں کے اچھے دفاؤنوں نے کمبیٹ دیا بہت رائیٹلی انہوں نے یہ چلیا بہت شکریہ جناب ادرخان صاحب کہ آپ نے ہمارے جو تین چار بڑے بردنگ کوششن سے ان کے بڑے اچھے طریقے سے جوابات دیئے اور بہت بہت شکریہ یہ تھے سابق ٹیسٹرکیٹر اور چیئرون اف سیلیکٹرز جناب ادرخان اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام سپورٹس میگزین کا وقت ختم ہوتا ہے اس پروگرام کے پروڈیوسر تھے سید جاوید شاہ اور مقصد بیالہ ہے جناب چاوید آخ تک